ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل مسلم میڈیا اسٹوڈیو میں دہلی کی ساکیت کوٹ میں ایک عرضی داخل کی گئی ہے جس میں قطب منار کے یہاتے میں واقعہ مسجد قوت الاسلام پر دعویٰ ٹھوکا گیا ہے عرضی میں کہا گیا ہے کہ اس مسجد کو ستائیس ہندو اور جین مندیروں کو گرا کر تعمیر کیا گیا ہے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس پورے ثبوت موجود ہیں لہٰذا اس مسجد کے لیے توڑے گئے مندیروں کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اور وہاں ستائیس دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے کا حق دیا جائے وکیل حریشنکر جین کی طرف سے داخل اس عرضی پر دہلی کی ساکیت عدالت نے منگل کے روز تقریباً ایک گھنٹے تک سامات کی سویل جج نے کہا کہ عرضی کافی لمبی ہے اور اس میں دیئے گئے حقوق پر متعلقی ضرورت ہے عدالت نے اس معاملے کی آئندہ سمات چوبیس دسمبر کو تیہ کر دی ہے عدالت میں اپنی عرضی کو پیش کرتے ہوئے عرضی داخل کرنے والے نے بتایا کہ محمد غوری کے غلام قطب الدین نے دہلی میں قدم رکھتے ہی ان ستائیس مندیروں کو توڑنے کا حکم دیا جلد بازی میں مندیروں کو توڑ کر بچے سامان سے مسجد بنا دی گئی پھر اس مسجد کو قوت الاسلام نام دیا گیا اس کی تعمیر کا مقصد عبادت سے زیادہ مقامی ہندو اور جین طبقے کے لوگوں کے جذبات کو مجروح کرنا اور اسلام کی طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا عرضی داخل کرنے والے نے کہا کہ مسجد کی تعمیر گیارہ سو بینوں میں ہوئی لیکن مسلمانوں نے یہاں کبھی نماز ادا نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسجد مندیر کی باقیات سے تعمیر کی گئی ہے اور اس میں ہندو دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں لگی تھی آج بھی ہندو مذہب سے وابستہ ان مورتیوں کو دیکھا جا سکتا ہے عرضی میں کہا گیا ہے کہ عمارت کے بارے میں پوری معلومات ہونے کے بعد بھی حکومت نے ہندو اور جین طبقے کو اپنا موقف پیش کرنے کا موقع نہیں دیا جبکہ مسلم طبقے نے اس جگہ کا کبھی مذہبی استعمال نہیں کیا اس کے علاوہ یہ وقف کی ملکیت بھی نہیں ہے اس لئے ان کا کوئی دعویٰ نہیں بنتا فیلحال یہ جگہ حکومت کے قبضے میں ہے عرضی داخل کرنے والے نے مطالبہ کیا ہے کہ اس مسجد کو ستائیس مندیروں کی تعمیر کے لیے ہندو طبقے کو دیا جانا چاہیے